خدا قادر عبدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے یسو مسی ناصری کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں بے شک وہ جتھا جو ہے اور جو آنے والا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور ہم اس کی موجودگی کے لیے اس کی تمام تر برکت کے لیے اس کے نہائیت ہی شکر گزار ہیں ابھی شہدہ باجی نے بات کی برکتوں کی کامن برکت اور خاص برکت تو کامن برکت جو انہوں نے بولا ہر ایک کے لیے ہے اور خاص برکت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ خاص کرنا پڑتا ہے خاص برکت دینے کے لیے بے شک یسو مسی آ موجود ہوا لیکن خاص برکت کو حاصل کرنے کے لیے یسو مسی نے بائبل مقدس میں بہت سارے طریقے بھی بتائیں ہیں یسو مسی ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق بخشے اور یسو مسی یہ چاہتا ہے کہ ہم خاص برکتوں کو حاصل کریں یسو مسی نے ہمیں عام برکتوں کے لیے پیدا نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارا فدیہ دے چکا ہے اور ہم خاص برکتوں کو پانے والے لوگ ہیں بے شک اس کا خون بیش بہاقیمتی اور ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے خاص برکتیں پانے کے لیے کچھ خاص کرنا پڑتا ہے اور آج ہم بائبل مقدس میں سے اپنے لیے کھولیں گے کہ ہم خاص برکت کو کیسے پاسکتے ہیں ہم دو لوگوں کی زندگی پر آج غور کریں گے بائبل مقدس میں جو دونوں لوگ خداون کے حضور میں خاص تھے لیکن ایک برکتیں پاتا چلا گیا اور ایک نے اپنی برکتیں کھو دی آئیں ہم اپنی تربیت کے لیے بائبل مقدس کو کھولیں امسال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی دسویں آیت جو بہن نکال لے وہ اس کو پڑھ دے کہ خدا مند ہم سے کیا چاہتا ہے اے میرے بیٹے اگر گناہ گار تجھے پھسلائیں تو رضا مند نہ ہونا تینکیو آمین اے میرے بیٹے اگر گناہ گار تجھے پھسلائیں تو رضا مند نہ ہونا یوسو مسیح کیا چاہتا ہے کہ ہم کس راہ پر چلیں گناہ کی راہ پر چلیں نہیں خدا مند یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار اگر کوئی شخص یا کوئی عورت یا کوئی مرد تجھے گناہ کی راہ کے لئے پھسلائیں تجھے پہلائیں کہ آجا ہم یہ مل کر کرتے ہیں یا تجھے دعوت دی جاتی ہے تو اس کی طرف کیا ہونا راغب نہ ہونا یوسو مسیح ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کمال وفاداری کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں یوسو مسیح ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی گناہ کی طرف نہ لوٹیں اور اس کے لئے آئیں میرے ساتھ قزات کی کتاب میں نے کہا کہ ابھی ہم دو لوگوں پر غور کریں گے کہ کس طرح گناہ میں فسل گیا اور کس طرح گناہ سے نکل گیا قزات کی کتاب اس کا سولمہ باب اور اس کی چار پانچ آیت اس کے پاس سنوک کی واضی میں ایک عورت سے جس کا نام جلیلہ کا اسے ایم ہو گیا اور کلسیوں کے سنداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اسے کہا کہ تُو اسے سسلا کر تریافت کر دے کہ اس کی شہدوری کا بیر دیا اور ہم کیوں کر اس پر کالی بات تاکہ ہم اس سے بات کر اس کو عزیت سنچائیں اور ہم میں سے ہر ایک کیارہ سوچاندی کسی کے مجھے دیں آمین اب یہ جس کی بات ہو رہی ہے سمسون جو جب پیدا نہیں ہوا اس کی ماں بھانچ تھی اور خداون کا فرشتہ اس کی ماں کے پاس آیا اور سمسون کے بارے میں اگر ہم شروع میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نظیر تھا خداون نے سمسون کو بہت برکتیں دیں اور وہ بیس سال تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو تھا وہ کازی تھا لیکن یہاں پہ جس عورت کا ذکر ہے دلیلہ وہ کوئی اچھی عورت نہ تھی اور سمسون کو اسے عشق ہو گیا اگر آج کے آج کے دور کی بات کریں تو ہم میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دلیلہ جو تھی وہ سمسون کی گرڈ فرنٹ تھی ٹھیک ہے اور فلسطی جو تھے وہ بار ہاتھ سمسون کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے جب سمسون پر خدا کی روح زور سے نازل ہوتی سمسون جاتا اور فلسطیوں کو خوب مارتا اور ان کا نقصان کرتا تھا لیکن خداون کا روح بار بار اس پر آتا رہتا اور وہ بار بار اس کا نقصان کرتا اور فلسطی اس کے ہاتھوں بار بار دکھ پا پا کر تھک چکے تھے اب ان کے ہاتھوں ایک ایسی عورت آئی جو راست عورت نہ تھی جب سمسون اس کے پاس بار بار جاتا تھا تو فلسطی بھی ہر ٹائم سمسون کی ٹو میں رہتے تھے اور انہوں نے چاہا کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سمسون کو پھسلا لیں کسی نہ کسی طرح وہ سمسون کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے تھے اور دلیلہ ان کے لیے ایک اچھا ذریعہ بن گئی دلیلہ جو تھی سمسون اس کے پاس بار بار جاتا تھا اور سمسون کو اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا امثال بائیس باب اس کی چودہ آیت میں لکھ ہے بیگانہ عورت کا موں گہرا گڑا ہے اب سمسون بار 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 اس گڑے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ عورت اس کو فسلانے کے لیے تیار بیٹھی ہے اپنی قوم کے لیے اگر ہم اسی کو آگے کنٹینیو رکھیں تو تین بار وہ عورت فلسطیوں کے کہنے پر سمسون سے دگا کر رہی ہے پہلی دفعہ اس نے پوچھا کہ تیری شاہ زوری کا راز کیا ہے اس نے کہا مجھے ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باند دیا جائے تو میرا زور جاتا رہے گا دوسر اس نے یہی کیا اس نے سمسون کو باندھا سمسون اپنے زور میں اٹھا اور وہاں فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکل گیا پھر دلیلہ نے اس کو یہ دوسری دفعہ پھر وہ دلیلہ کے پاس جاتا ہے اور سمسون کو دلیلہ پھر تنگ کرتی ہے اور سمسون اب بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ جو میری کچھ نہیں لگتی اس نے پچھلی دفعہ مجھے فلسطینیوں کے کہنے پہ باندھا تھا یہ دوبارہ بھی میرے ساتھ یہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ گیڑے گڑے میں گر چکا ہے دوسری دفعہ پھر اس نے سمسون کو باندھا پھر تیسری دفعہ اس نے سمسون کو باندھا لیکن سمسون اس بات کو نہیں سمجھ رہا امسال تیس باب چوبیس میں لکھا ہے بیگانہ جا رہا ہے اور دلیلہ ہر بار فلسطینیوں کے کہنے پہ اسے باندھتی ہے اور سمسون خداون کی شہزوری کو حاصل کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن جو اتھی دفعہ اس نے سمسون کو اتنا تنگ کیا اور سمسون اس کے عشق میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ اسے دلیلہ کی سمجھ نہ آتی تھی کیونکہ دلیلہ نے اسے اپنی باتوں میں پورا طور پر فسلا لیا تھا وہ دلیلہ کی راہ پر بار بار چلنے کو تیار تھا اور جب اس نے اس کو باندھا اس نے اس کی لٹیں کاٹ دیں اور اس کا زور اس سے جاتا رہا اور سمسون نے اپنی برکت کو کھو دیا خداون یسول مسیح یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی برکات کو کھو دیں یسول مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک بنیں پہلات حسن لی کیوں اس کا چار باب اس کی تین تا چار آیت نکال لیں خداون کیسا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسی زندگی بسر کریں پہلات حسن لی کیوں اس کا چار باب اس کی تین تا چار آئے تھے آمین اب خداون کی مرضی کیا ہے کہ تم پاک بنو حرام کاری سے بچے رہو پاکیز گی کے ساتھ اپنے ذرف کو حاصل کرو یسو مسیح ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں کوئی دلیلہ آئے اور ہم جو راستبازی کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں ہم جو میں کوئی دلیلہ نام کا آدمی آئے اور ہمیں ہماری راستب پسلا دے اور ہم گر پڑے اور ہم اس کے قابل نہ رہے یسو مسیح آپ کو اور مجھے اپنی برکتیں دینے کے لئے موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی حرام کاری سے بچے رہیں اور خدا ون خدا آپ سے پیار کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کمال پاکیزگی کے ساتھ اپنے ذرف کو حاصل کریں خدا ون خدا ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے یسو کا خون ہمیں پاک کرتا ہے اور وہ ہم سے صرف یہ ایک چیز کی توقع کرتا ہے کہ ہم کمال وفاداری کے ساتھ ہم کمال پاکیزگی کو حاصل کریں ہم یسو مسی کو تک تے رہیں آئیں میرے ساتھ پدائش کی کتاب وہاں سے ہم انتالیس باب اور سات آیت کو دیکھتے ہیں موسیقی 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 فدا ہو چکی ہے اسے یوسف پسند آ چکا ہے یہی نہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ فدا ہو جاتے ہیں یا مردوں مرد عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں ایک عورت جو ہے وہ یوسف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ اگر ہم اس کو پورے چیپٹر کو پڑھیں یوسف کی بارے میں تو یہاں ہمیں ملتا ہے کہ وہ عورت بار بار یوسف کو جو ہے وہ فسلاتی تھی وہ بار بار یوسف کو تنگ کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے لیکن یوسف جو ہے وہ اپنی حصیت کو بہت خوبی جانتا ہے یوسف جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والا شخص ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی حصیت اس کے آقا کے گھر میں کیا ہے اور وہ اپنی حالت سے بہت خوبی واقف ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میرے مالک نے مجھے اس گھر کا مختار ٹھہرایا ہے اگر میرے مالک نے مجھے پورے طور پر اپنے گھر کو سانپ دیا ہے تو وہ ہے تو میرا آقا ہی اور وہ مجھے واپس قید خانہ میں یا ہر طور پر وہ مجھ پر اختیار رکھتا ہے جب اس کی بیوی اس کو بار بار فورس کرتی رہی تو اس نے اسے یہی بولا کہ میرے مالک نے اس گھر میں کچھ بھی مجھ سے باز نہیں رکھا سوائے ایک تیرے وجود کے سوائے ایک تجھ سے اس گھر کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مجھ سے اس نے باز نہیں رکھی اور وہ اس عورت سے دامن چھڑا کر بھاگتا ہے اور خدا من خدا برکتے دینے والا خدا ہے ہم جب گناہ کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر ہمارے لیے گہڑے گڑے تیار ہیں لیکن جب ہم گناہ کے آگے چڑھ کر بھاگ پڑتے ہیں جب کوئی گناہ کو چھوڑ کر بھاگتا ہے تو خدا من بے شک اسے سرفرازی عطا کرتا ہے یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ بظاہر جو ایک دم سے نکلا فوتی فار کی بیوی نے فوتی فار کو بھڑکایا اور فوتی فار نے یوسف کو کان ڈال دیا قید خانہ میں لیکن یہ قید خانہ اس کے لئے سرفرازی کا باعث بنا جب وہ اس قید خانہ میں تھا تو خدا من اس کی نیک راستی کو جانتا تھا خدا من اس کی صاف دلی کو اور خدا من پر توقل کرنے کو راستبازی کو خدا من جانتا تھا اور خدا من جو ہے وہ راستبازی کو پسند کرتا ہے خدا من نے اس کو وہاں سے قید خانہ سے نکال کر کیا کیا پورے ممیسر کا اس کو حاکم بنا دیا کیونکہ خدا من راست رو کو پسند کرتا ہے ساری برکتیں جو ہیں ساری جو برکتیں ہیں وہ کس کے لئے ہیں راستباز آدمی کے لئے ہیں اس کے برکت اگر ہم سمسون کا حال دیکھیں جو بار بار دلیلہ کی طرف لوٹ رہا ہے جب ہم دس احکام کو پڑھتے ہیں تو وہاں ایک حکم ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ تُو زنا نہ کرنا بیگانہ عورت کا لالچ نہ کرو لیکن سمسون خدا کا نظیر ہونے کے باوجود زناکاری کی جگہ پر جا رہا ہے وہ بیگانہ عورت کا لالچ کر رہا ہے اور یوسف جو ہے وہ قید خانہ میں ہے لیکن وہ ایک غلامی کی زندگی جی رہا ہے اگر دیکھا جائے وہ مالکہ جو اس پر فیدہ تھی وہ اس پر مہربان تھی وہ اپنے راز کو راز ہی رکھتی اور وہ یوسف وہاں پہ بہت عیاشی کی زندگی کر سکتا تھا لیکن یوسف نے حرام کاری سے بچنا چاہا اور اس نے قید خانہ میں جانے کو ترجی دی اور یوسف نے صرف رازی پائی جبکہ سیمسون کو فلسطینیوں نے پکڑ لیا بار بار گڑے گہرے گڑے میں جا رہا تھا پکڑا گیا آنکھیں نکال دی گئیں اور قید خانہ میں چکی پیستا تھا یہ بے شک نجات جو ہے وہ ہمارے عمال پر نہیں یوسف کی مہربانی سے ہے لیکن یوسف ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں ہم بدی کی پیروی نہ کریں یہ ہونا کا تیسرا خط اس کی پہلی واپ اس کا گیارہ آیت میں لکھا ہے بدی کی پیروی نہ کرو اس تیسرا تیس باب انیس آیت میں لکھا ہے زندگی کو اختیار کرو کس کو اختیار کرو زندگی کو اختیار کرو گناہوں کو چھوڑ کر اگر ہم اس پورے پیرا کو یا پوری آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ اس کا جو وہ ہے وہ یہی ہے کہ بدی کو چھوڑ کر ہم زندگی کو اختیار کریں تو خداون جو ہے وہ برکتے دینے کے لیے موجود ہے کچھ دن پہلے میں نے فیس بک کھولی تو وہاں پہ کسی نے کوئی چھوٹی سی سٹوری جو تھی وہ ڈالی ہوئی تھی اور اس میں ایک بادشاہ کا ذکر تھا ایک دانشور جو ہے وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ انسان کی جو زناکاری کی سزا ہے وہ اس کی اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے اس کو بھگتنا پڑے گی اور اگر اس کو نہیں تو اس کی اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے بادشاہ کو اس دانشور کی بات پر یقین نہ آیا اور اس نے بولا کہ میں اس بات کو آزماتا ہوں اور اس بات کو آزمانے کے لیے بادشاہ اپنے محل میں گیا اس کی بیٹی جوان تھی اس نے اپنی بیٹی کو بولا تو شہزادیوں والے لباس کو اتار ایک عام لباس پہن اور تو جو ہے بزار میں نکل جا اور تو پورے بزار کا چکر لگانے کے بعد میرے پاس لوٹنا شہزادی نکلی اس نے پورے بزار کا جب چکر لگانے کے بعد میرے پاس لوٹنا چکر لگایا اسے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن جب شہزادی اپنے محل میں لوٹی تو محل کے ایک دربار نے شہزادی کو پکڑا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی شہزادی اس واقعہ کے بعد جب اپنے باپ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ بیٹی بتا تیرے ساتھ کیا ہوا بازار میں اس نے کہا بادشاہ جب میں بازار میں تھی کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور جب میں محل میں پہنچی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑا اور اس نے میرے ساتھ زبردستی زبردستی کرنے کی کوشش کی بادشاہ نے اس سے کہا اس نے اسی ٹائم اپنی بیٹی کی آگے ہاتھ جوڑے اور وہ کہتا ہے میری بیٹی مجھے اس کے لیے معاف کر کیونکہ میں نے اپنی زندگی پوری زندگی کمال پاکیز کی ایک ساتھ گزاری لیکن میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ میں نے ایک لڑکی کو پکڑا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی بائبل مقدس بھی یہ کہتی ہے کہ جیسا ہم بیج بوتے ہیں ویسا ہم کاٹتے ہیں آج ہمیں آیا نکالیے پہلا کرنٹھیوں پندرہ باب اس کی چونتی سائد پہلا کرنٹھیوں اس کا پندرہ باب اور اس کی چونتی سائد سوری میرے سے حوالہ ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں پندرہ باب نہیں ہے یہ میرے سے حوالہ مس ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو اس کے لیے پڑھ دیتی ہوں راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے نواقف ہیں تمہیں شرم دلانے کو کہتا ہوں کیا دلانے کو کافی سخت الفاظ ہیں لیکن کلام کسی کی طرف داری نہیں کرتا ہے خداون خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آئے اگر ہم اپنی راستے بھٹک بھی چکے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی دلیلہ آ بھی چکی ہے یا میری زندگی میں کوئی بوائی فرنڈ آ چکا ہے تو مجھے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے خداون یہ کہتا ہے کہ ہوش میں آؤ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ باتیں کہتا ہوں خداون خدا کا کلام کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے خداون خدا مہربان ہے کلوچیوں تین پا پانچ آیت میں لکھا ہے اپنے عزا کو پاک کرو یعنی حرامکاری نہ پاکی شہوت پرستی اور بری خواہشوں سے پاک رکھو بارہا ہم نئے اہد نامے کے خطوط پڑھنے شروع کر دیں تو ہمیں بارہا پاکیزگی کو حاصل کرنے شہوت کو دور کرنے حرامکاری کو زناکاری کو دور کرنے کے سبق جو ہیں وہ ہمیں بار 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 کلام دیتا ہے اور اگر ہم شریعت کی کتابوں میں چلے جائیں تو وہاں بھی خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ پاکیزگی کو حاصل کرو حرامکاری سے بچے رہو زناکاری سے بچے رہو اور آج جو راستبازوں کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے آج ہم جو ایماندار ہیں ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ پتا کیا ہے اسی اپنے آپ نوں جان دے ہی نہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہو کیا رہا ہے ہم آج ادھر ہیں آج ہم ادھر ہیں آج ہم چرچ کے باہر کھڑے ہیں دوسرے دن ہم چرچ میں ہیں ایک دن ہم سینما میں ہیں دوسرے دن ہم چرچ میں ہیں اور خدا ایسے راستبازوں سے اکتا چکا ہے خدا کہتا ہے تم نہ گرامو نہ سردور میں تمہیں اپنے مو سے نکال پھینکنے کو ہوں یہ سمسی ہم سے صرف اور صرف کیا چاہتا ہے وفادداری چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعزاء کو اس کے لیے مقدس کریں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پاک کریں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی حالت کو جانیں کہ ہم کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں ابھی میں نے بات کی کہ یوسف جو ہے وہ اپنی حالت سے واقف تھا حالت سے واقف ہونے کی برکت دیکھیں وہ اپنی زندگی سے جو واقف تھا وہ اپنی زندگی سے واقف تھا تو برکت اس کے لیے تھی وہ پورے مصر کا حاکم بن گیا لیکن اگر ہم سمسون کو پڑھیں تو جب دلیلہ نے اس سے کہا نا سمسون جاگ فلسطی تجھ پر آ چڑے تو اس نے کہا میں پہلے کی طرح زور ماروں گا اٹھوں گا اور یہ جا وہ جا فلسطی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں تو سمسون اپنی ظاہری حالت سے اپنی باطنی حالت سے واقف نہ تھا اور نا واقف ہونا اسے قید خانہ میں لے گیا ہمیں اپنی حالت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں ہوں کہاں پہ اور میں کیا کر رہا ہوں ہمیں اپنی اندر کی حالت سے میں شہدہ باجی کی اندرونی حالت سے واقف نہیں ہو سکتی پادری عرفان یہ جانتے ہیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے یہ صرف خدا آپ کی ذہنی ذہنی اور باطنی حالت کو صرف خدا جانتا ہے اور خدا ہی عجر دینے والا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں برکت کو پانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکتیں ہوں تو پھر ہمیں اپنی حالت کو جاننے کی ضرورت ہے میرے ابو جی کا گیتھا میرے ابو جی شاعری کرتے تھے اور مجھے وہ پورا یاد نہیں لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اے صلیب اٹھانی کیوں سے کھلی اے تے پار لے جانی اور کھئے اور اس میں ان کا ایک مصرہ تھا کہ کدی ویچ سین میں کدی ویچ گر جے تو تے نال یسو دے چال دائی نہیں چھاڑ دے پیڑیاں آدھتاں دو دی لیا کرنی یسو نے شفایت تیری کھئے اور اس میں مجھے ترطیب سے نہیں آجے گی اس میں ایک جگہ پہ وہ آگے اس کے یہ کہتے ہیں کہ تیرا فدیہ یسو نے دے چھڑیا تو تے نال شیطان دے بھابدائی نہیں یسو مسی ناصری آپ کا اور میرا فدیہ دے چکے ہیں اب ہمارا شیطان کے ساتھ چلنا حقیقتاً سجدہ نہیں ہے آج اگر ہم راست بازی کی راہ پر ہیں تو پھر یسو مسی کو تکتے رہیں یسو مسی کو جب ہم تکتے رہتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا ہماری زندگی میں اگر کوئی واقعی لائق طور پر یسو مسی کو تکتا ہے اگر ہماری نظریں لائق طور پر اس کی صلیب پر لگی ہیں اگر ہم لائق طور پر اس کے اس دکھ کو جانتے ہیں جو اس نے میری اور آپ کی خاطر برداشت کیا اگر ہم اس کے کھوڑوں کی مار کو دیکھتے رہنا تو پھر گناہ زندگی چھے نہیں ہوندہ اگر ہم لائق طور پر اس دکھ کو جو یسو مسی نے آپ کی اور میری خاطر برداشت کیا نکالیے عبرانی و بارمباب اس کی ایک آئت عبرانی و بارمباب جی بارہ ایک سے پڑھنا شروع کیجئے اور جب سے دعا ہوں کہ ایمسہ مرہ بازل ہمیں دے دے ہوئے ہیں آؤ ہم میر اور ایک خوش اور اس جناہ کو جو ہمیں آتانی سے اُسرہ لیتا ہے دور تکے اس دور میں سبر سے دورے جو ہمیں درسلش ہے اور ایمان کے بانی اور کامیس کرنے والی یسو کو تک سے رہی جس نے ایک خوشی کے لیے جو کی زندوں کے سامنے سے شرمندگی کی پرواہ کرنے والی صدیب کرنے والی اور خدا کے سامنے والی خدا آمین کس کو تکتے رہے کامل کرنے والی یسو مسیح کو جس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی لیکن آپ کی نجات کی پرواہ ضرور کی ہے جس نے اپنے تکلیف کو نہیں دیکھا کہ جب میں اس خاردار راہ پر چلنے کہوں جو میں یہ کانٹو کا تاج پہننے کہوں جو میں یہ دکھ کی صلیب اٹھانے کہوں یہ کس قدر تکلیف دے اور لانتی موت ہے اس نے اس لانت کو نہیں دیکھا لیکن وہ آپ کی نجات کو دیکھ رہا تھا وہ آپ کے دکھوں کو دیکھ رہا تھا وہ ہمیں دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ ہاں ایک بندی تصنیم ہے جو گناہ کی حالت میں پیدا ہونے کو ہے لیکن مجھے اسے نجات بخشنی ہے یسو مسیح ناصری آپ کی اور میری نجات کے لیے سب کچھ کر چکا ہے اب آپ کو بس اپنے آپ کو کمال پاکیزگی کے ساتھ اس کو دینا ہے اپنے آپ کو راستبازی کی راہ پر لے کر چلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے دس کماریاں مطی پچیس باب میں کس کا انتظار کر رہی تھی دھولے کا جب دھولا آیا تو کیا ہوا پانچ کے پاس تیل نہیں تھا پانچ کے پاس تھا اب یہاں اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس بے شک وہ ان کو بے وکوف اور اکل مند کہتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی جو دس ہیں وہ جو پانچ اکل مند ہیں وہ یوسف کی طرح اپنی حالت سے واقف ہیں وہ جانتی ہیں کہ اگر ہم دھولا کا انتظار کر رہی ہیں تو ہمیں تیل کی ضرورت ہے اور جو پانچ ہیں وہ سمسون کی طرح اپنی حالت کو نہیں جانتی اور جب دھولا آیا تیل نہیں تھا تیل لینگیاں تھا پھر کیوں یا دروازہ بھی بند پھر دھولا نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن میں شامل ہیں کیا ہم یوسف کی طرح ہم دس اکل مند کماریوں کی طرح اپنی حالت سے واقف ہیں یا ہم سمسون کی طرح نہ واقف ہیں بس آئے گا دھولا اسیوی کپڑے تھتے اسی ہوتے ہر گیز نہیں اگر ہم اپنے حالات سے واقف نہیں ہیں اگر ہمارے پاس بھی تیل نہ کافی ہے اگر ہم بھی بار بار کسی دلیلہ کے چنگل میں پھاس جاتے ہیں اگر ہم بھی کسی بوائی فرنڈ کے پیچھے پاگل ہیں پھر یسو مسیج تارڈا کوئی حصہ نے نام ایرانہ تارڈا یسو مسیج ہم سے راست بازی چاہتا ہے رومیو چھے تیران وہاں پہ لکھا ہے اگر ہم بار 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 ایک ہی گناہ میں پھس رہے ہیں تو ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں بار بار اس لیے یہ بات کری ہوں بوائی فرنڈ کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ یک طرفہ ہے اگر بھائیوں کے لیے ایک بات ہے تو وہی خدا کا قانون بہنوں کے لیے بھی ہے اگر خدا بھائیوں سے پاکیزگی چاہتا ہے تو خدا بہنوں سے بھی پاکیزگی چاہتا ہے خدا اگر بھائیوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ راست بازی کے ساتھ اس کی راہ پر چلیں تو خدا مجھ سے جو ایک لڑکی ہوں جو ایک عورت ہوں مجھ سے بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے عزا کو اس کے لیے پاک رکھوں میں اپنی جو ظاہری حالت ہے وہ جو میرا ظاہری مقام ہے میں اس کو جانوں میں اپنی باطنی حالت کو جانوں خدا مجھ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ میں کمال وفاداری کے ساتھ پاکیزگی کو حاصل کروں اور حرامکاری اور شہوت پرستی کی طرف نہ لوٹاؤں یہ جو آج کا دور ہے نیا میڈیا کا دور انہیں گناہوں نے بڑا فاسٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے سرگودہ میں ایک پاسٹر تھے پاسٹر عدیب تب میرے پاسٹرہ چھون نہیں تھا تو ان کے پاس تھا تو انہوں نے چرچ میں تب نیا نیا تھا تو انہوں نے یہ سے فون اٹھایا کہتے ہیں اے جیڑی چیز ہے نا بڑے کامدی چیز ہے بڑے کامدی چیز ہے پر ایک گناہ واسطہ بھی بڑے کامدی چیز ہے یہ ہماری اپنی چوائس ہے ایک کلک کرنے پہ ہم بائبل مقدس کو اس میں کھول سکتے ہیں اور ایک کلک کرنے پہ ہم ناراستی کی راہ پر بھی جا سکتے ہیں ایک کلک کرنے پہ ہماری اپنی مرضی ہے اس میڈیا کے دور میں موبائل کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس میں کھولتے کیا ہیں لیکن یسو مسیح ہم سے صرف راست روئی چاہتا ہے یسو مسیح فدیہ دینے والا جو خدا ہے وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی حقیقی حالت سے واقف ہو جائیں ہم راست بازی کو اپنائیں اور یسو مسیح کے مقدس بیٹیاں اور بیٹے بن جائیں آئیں اپنے سورہ کو جھکائیں اور خداون کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کیجئے موسیقی موسیقی